ملکم بیک ناظرین واقعہ سناتے ہیں آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا شہر ہے فیصل آباد اس جگہ ایک خاتون کو مردوں کے ساتھ کرنٹائن کر دیا گیا ہے یہ کرنٹائن ایک ایسی ایسولیشن کا علاقہ ہوتا ہے جہاں پر مریضوں کو رکھا جاتا ہے حالات کیا ہیں کیونکہ اس خاتون کو مردوں کے ساتھ بند کیا گیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر رانا بلال موجود ہیں تفصیل ان سے جان دیں جی رانا بلال جی رائے صاحب میں بلکل بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ انتہائی شرمناک یہ حرکت ہے واقعہ ہے جو کہ فیصل آباد میں کروٹین سینٹر بنایا گیا ہے ایگلی سرچر یونیورسٹی کیمپس ہے جنگ روڈ پر جہاں پر یہ کروٹین سینٹر بنایا گیا ہے اور وہیں پہ مردوں کو رکھا گیا وہاں پہ کوئی خاتون اس وقت موجود نہیں ہے پچاس مرد ہیں وہاں پہ تیلی خاتون ہے جو دبائی سے ٹرول کر کے پاکستان آئی تھی اسے کروٹین کیا گیا اسے ٹیس بھی لے گیا لیکن رپورٹوں کے بعد بھی جو ہے کہ انہیں نہیں الگ سے رکھا جا رہا ہے ان تظامیاں کو پولیس کو دکٹرز کو اپیشیٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے بابا جو جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان کی جو ناہلیاں ہیں ہمیشہ کی شران جو کی توں ہیں نہیں بدل سکتے اور نہیں بدل رہے ہیں اور خاتون نے ایسی سی کی صاحب کو کئی بار اس کا کہنے کے چار بار میرا رابطہ ہو چکا ہے میں نے پونٹ ایسی صاحب سے گزارش کی ہے کہ میں خاتون ہوں واشروم بھی جو ہے کہ کافی ہٹ کر ہے اور سنسان جگہ پہ ہے جہاں پہ ویسے یہ تیلے شخص کو جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن اس کے بابا جو جو ہے کہ اور وہ واشروم بھی میں خالق جوائنٹ ہوگا وہاں پر مرد بھی وہ واشروم استعمال کرتے ہوں گے جی بالکل رہے صاحب اسی طرح ہے کہ وہ ایک ہی واشروم ہے اور گنجان سا ایری ہے جہاں پہ وہ جگہ پہ جو واشروم بنایا گیا ہے جہاں پہ خاتون تو کہنا ڈر لگتا ہے وہاں پہ مرد بھی جا رہے ہیں وہاں پہ اسی خاتون نہیں بھی جانا ہے وہی پہ رہنا ہے اور ایک یہ بزرگ خاتون نہیں ہے جوان خاتون ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں آؤٹ اوف کنٹری سے سیول کر کے آئے ہیں اور اکثریت جو ہے کہ وہ بھی جوان ہیں اگر دیکھا جائے تو سلامی جمہوریت پاکستان ہے اگر اس کے قانون کو مدن نظر رکھا جائے تو پھر بھی یہ شرمناک حرکت ہے اور انتظامیہ کی یہ نازلی ہے ان خاتون نے ایک ویڈیو میسج بھی جاری کیا ہے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ان کو اگر کیرنٹائن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو انہیں الگ رکھا جائے مردوں کے ساتھ نہ رکھا جائے یہ تقاضہ دین کا بھی ہے یہ تقاضہ قانون کا بھی ہے دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ یا لبرل ملک کی بات کریں گے آپ تو وہاں پر بھی مرد و زن کو اکٹھا نہیں رکھا جاتا اور حد یہ کہ واش روم بھی ایک ہی استعمال کیا جا رہا ہے ان خاتون کا کیا کہنا ہے ذرا انہیں کی زبانی سن لیجی مسائل سر یہاں پر تقریباً آٹھ خواتین تھیں جو میرے ساتھ آئیں تھیں چودہ تاریخی فلائٹ سے ہم لوگ پی کے اے ٹرپل ٹو پہ آئے ہیں دبائی سے فیصل آباد سپیشل فلائٹ اور جو ہے کہ یہاں پر جیسے ہی ہم پہنچے ہمیں کارنٹین کر دیا گیا ہے اور ہمیں روز کہا جاتا ہے کہ آپ ایک سے دو دن بعد آپ کو رپورٹس دے دی جائیں گی آج پانچوں دن ہونے کو آئے ہیں کل یہاں پر رپورٹس آئی ہیں یہاں پر ساتھ خواتین جو میرے ساتھ تھیں وہ سب کو رپورٹس آگئیں اور میں اکیلی ہوں یہاں پر ابھی یہاں پر ففٹی اباب میرے خیال میں میلز ہوں گے اور میں اکیلی ہوں مجھے سو پرابلمز ہو سکتے ہیں مجھے بیماری ہے یا کوئی بھی مسئلہ مسائل آسکتا ہے یہاں پر میرا کون جوابدار ہے نہ میرے ساتھ کوئی بھائی ہے نہ میرے والد ہے نہ میرا کوئی اپنا ہے نہ میرے کوئی ہزبنڈ ہے کون ہے جو مجھے یہاں پر ہاتھ لگائے گا بلفرض اگر میرے ساتھ کوئی پرابلم بن جاتا ہے میں بیمار ہو جاتی ہوں سو مسئلہ مسائل آسکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت یہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہے ایسی صاحب کو میں تین چل چار دفعہ میسج بھی کر سکی ہوں لیکن ایسی صاحب نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا کل ایسی صاحب سے بات ہوئی ہے میں نے ایسی صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایسی صاحب کائنڈلی میرا کچھ کر لیجئے کیونکہ میں یہاں پر اکیلی ہوں میرے ساتھ سو پرابلم ہو سکتے ہیں یہاں پر واشروم بہت دور ہے اور وہ بھی بلکل ایسی جگہ پر ہے کہ وہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ اجار اور ویران سی جگہ جہاں پر بندے کو واشروم جاتے ہوئے بھی اکیلے بندے کو خوف آتا ہے اور آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ اکیلی عورت بہت سارے پلوم کا شکار ہو سکتی ہے سو کائنڈلی میں آپ کے چینل سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمیں کارنٹین ہم نے بلکل جیسے ہمیں کہا گیا تمام رولز انڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے میں کیا لیکن ہماری اب سنوائی کیوں نہیں ہواری فائیو ڈیز ہو گئے رپورٹس اگر آ گئی ہیں تو ہمیں دے دی جائیں اگر پرانے ففٹی لوگوں کی رپورٹس آ سکتی ہیں تو ہماری ابھی تک کیوں نہیں آئی کل ہمیں کہا گیا کہ آپ کی رپورٹس کل نو بجے تک آ جائیں گی نو بجے گزرے پھر کہا گیا ایک بجے آ جائیں گی ایک بج گیا پھر شام کو ساڑھے چار بجے کا ٹائم دیا گیا ساڑھے چار بھی گزر گئے ابھی افتاری بھی ہو چکی آدھی رات ہو چکی کب ہماری رپورٹس آئیں گی کل بھی ہماری ساڑھے چیز یوگا